دعای کنود جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو کے وطر میں پڑھنے کے لئے سکھائی وہ درجزیل ہے اللہم مہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عفیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما آطیت وقنی شر ما قدیت فإنک تقضی ولا یقضی علیک انہو لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارک ربنا وتعالیت رواہ الترمذی وعبودعود والنسائی وابنماجہ ودارمی الہی مجھے ہدایت دے اور ہدایتی آفتہ لوگوں میں شامل فرما مجھے آفیت دے اور ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تُو نے آفیت عطا فرمائی مجھے اپنا دوست بنا کر ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تُو نے اپنا دوست بنایا جو نعمت تُو نے مجھے دی ہیں ان میں برکت عطا فرما اس برائی سے مجھے محفوظ رکھ جس کا تُو نے فیصلہ کیا ہے بلا شبہ فیصلہ کرنے والا تُو ہی ہے اور تیرے خلاف فیصلہ نہیں کیا جاتا جسے تُو دوست رکھے وہ کبھی رسوا نہیں ہوتا اور جس سے تُو دشمنی رکھے وہ کبھی عزت نہیں حاصل کر سکتا اے ہمارے پروردگار تیری ذات بڑی باورکت اور بلند و بالا ہے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وطروں میں پڑھنے کے لیے یہ دعا قنوس سکھائی ایک تین یا پانچ وطر پڑھنا بھی مسنون ہے حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وطر پڑھنا ہر مسلمان کے ذمہ ہے جو پسند کرے وہ پانچ پڑھے جو پسند کرے وہ تین پڑھے جو پسند کرے وہ ایک پڑھے اسے ابو دعود نسائر ابن ماجہ نے روایت کیا ہے ایک تشہد اور ایک سلام سے تین وطر پڑھنا مسنون ہے یعنی دو طریقے ہیں وطر پڑھنے کے ایک تو یہ ہے کہ دو رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر کے پھر ایک رکعت پوری پڑھ کے اور پھر سارا اتحیات آخر تک پڑھ کے سلام پھیر اور دوسرا کیا ہے تین رکعتیں ایک ہی سٹریچ میں بغیر سلام پھیرے پہلی رکعت میں سورة العالی دوسری میں کافرون اور تیسرے میں سورة اخلاص پڑھنا مسنون ہے حضرت عبی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی تین رکعتوں میں سے پہلی میں سورة العالی دوسری میں کافرون تیسری میں سورة اخلاص پڑھتے اور سلام آخری یعنی تیسری رکعت ہی میں پھیرتے اسے نسائنی روایت کی یعنی دونوں طرح آپ سے پڑھنا ثابت ہے نماز مغرب کی طرح دو تشہد اور ایک سلام سے تین وطر ادا کرنا درست نہیں حضرت عبو حریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ تین وطر مغرب کی نماز کی طرح نہ پڑھو کیونکہ مغرب کی نماز میں دو پڑھ کے اور پھر اٹھ کے پڑھتے بلکہ پانچ یا سات پڑھو تین وطر نماز مغرب کی طرح دو تشہد اور ایک سلام سے پڑھ کر وطروں کی نماز مغرب سے مشابہ نہ کرو اسے دارکتنی نے روایت کیا ہے وطروں میں دعا قنوط رکوع سے قبل اور بات دونوں طرح پڑھنی جائز ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے دعا قنوط کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کے بعد قنوط پڑھی ہے ایک روایت میں یوں ہے کہ رکوع سے پہلے اور بات دونوں طرح پڑھی ہے اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے موسیقی 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 موسیقی